بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ یوٹیوب کا تھامنیل کیسے بناتے ہیں وہ ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں اگر ہم اپنی یوٹیوب ویڈیوز کا تھامنیل اٹریکٹیو اور پرو ایچ ڈی میں بناتے ہیں تو ہماری آرڈینز زیادہ انکریز ہوتی ہے ہمارے یوٹیوب چینل کی اوپر زیادہ ویوز آتے ہیں اور یوٹیوب ہماری ویڈیوز کو زیادہ لوگوں تک ریکمنٹ کرتا ہے اس کو سرچ انجنل میں زیادہ یعنی کہ اوپر لے کے جاتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں پورا ٹیٹوریل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ پرو ایچ ڈی اور انٹریکٹیو بیوٹیفول تھامنیل اپنی یوٹیو ویڈیوز کے لیے کس طرح بنا سکتے ہیں تو ویڈیوز کو انڈ تک لازمی دیکھے گا اور اس تھامنیل کو بنانے کے لیے جس اپلیکیشن کا ہم یوٹ کرنے والے ہیں اس کا نام ہے پکس آٹ جو کہ اے ایل ٹول ہے اور اس کی مدد سے آج ہم اپنے یوٹیوب ویڈیوز کا تھامنیل کیسے بناتے ہیں وہ سیکھیں گے آج کی ویڈیو میں ہم انگلیش تھامنیل بنانا سیکھیں گے اور نیسٹ ویڈیو میں ہم اردو تھامنیل کس طرح بناتے ہیں اس کے اوپر نیسٹ ویڈیو آپ کو ویڈ کریں آپ کو نیسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ اردو میں کس طرح تھامنیل بناتے ہیں تو چلتے ہم اپنے موبیل کی سیکرین میں ویڈیو پسند ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر لادمی کی جئے گا چینل پر نیو ہو تو چینل کو لادمی سے سبسکرائب بھی جئے گا دوستہ ہم اپنے موبیل کی سیکرین پر آ چکے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم انگلیش تھامنیل کس طرح بنا سکتے ہیں اپنی ویڈیو کے لئے اس کے لئے جو ہم اپلیکشن کو یوز کرنے والے ہیں وہ ہے پکس آرٹ جو کہ اے اے ای نیو ٹیکنالوجی ہے اس کی مدد سے ہم آج کی ویڈیو میں تھامنیل بنانا سیکھیں گے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پلی سٹور جا گوگل پہ سرچ کریں پکس آرٹ موڈ ورجن تو آپ وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا ہم پکس آرٹ کو اوپن کرتے ہیں تو دوستو اس طرح جیسے آپ پکس آرٹ کو اوپن کریں گے سب سے نیچے آپ کے پاس پلس کی اوپشنز ہوگی اس پلس کے آئیکن کے اوپر کلک کرنا ہے اور جہاں سے آپ نے کوئی بھی ایک بیگرون لے لینی ہے جہاں پہ آپ کے پاس نیچے بیگرون آ جاتی ہیں جہاں پہ کلرز وغیرہ ہیں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کلرز کی اوپشنز ہے تو آپ نے جہاں سے کوئی بھی ایک بیگرون لے لینی ہے جیسے کہ میں جہاں سے ایک سمپل بیگرون لے لیتا ہوں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کا جو سیز ہے ہم نے یوٹیوب کے تھامنیل کے سیز رکھنا ہے جو کہ بارہ سو اسی ضربے ساتھ سو بیس اس کے لیے آپ کے پاس نیچے ایک جے ٹولز ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ریٹو کی اوپشنز آ جاتی ہے آپ نے سکرول سائیڈ پہ کرنا ہے اور جہاں پہ یوٹیوب آئی رہا ہے اس کو آپ نے یوٹیوب کے اوپر کلک کرنا ہے جہاں سے آپ نے کلر کی اوپر جانا ہے جہاں سے پینسل کلر کو کلک کر کے آپ نے اس کا کلر جے والا کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اوکے پہ کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کی یوٹیوب کا ایکسپٹ ریٹو آ چکا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جہاں پہ ٹولز کے اوپر کلک کرنا ہے ری سائز کرنا ہے اس کا آپ نے سائز بارہ سو اسیز کر دینا ہے بارہ سو اسی ضربے ساتھ سو بیس تو یہ ہمارا سائز ہو چکا ہے اب ہم چاہتے ہیں آپ گوگل سے کوئی بھی بیک گرونڈ جہاں سے لے سکتے ہیں جو بھی بیک گرونڈ آپ کو چاہیے وہاں لے سکتے ہیں تو اس کے لیے میں جہاں پہ ایک بیک گرونڈ بلیک کلر کی لے لیتا ہوں جو کہ میں نے گوگل سے ڈانلوگ کی ہے تو جہاں میں ایک بیک گرونڈ لے لیتا ہوں اس کو میں ایڈ کرتا ہوں اس کے اوپر میں نے جہاں اس کو فٹ کر دیتا ہوں تو جہاں میں نے اس کو فٹ کر دیا اب اوکے پر پریس کیا تو دوستو اب میں چاہتا ہوں کہ جہاں پہ میں اپنی ایک پکچر لے کے آؤں تو اس کے لیے آپ نے اپنی گیلری میں جو بھی آپ کی پکچر ہوگی وہ جہاں پہ لے کے آ سکتے ہیں تو جہاں پہ میں اپنی ایک پکچر لے لیتا ہوں کوئی بھی آپ اپنی پکچر لے لیں جو بھی آپ اس کے اوپر لگانا چاہتے ہیں جو تھامنل میں آپ شو کروانا چاہتے ہیں تو میں نے یہ ایک پکچر لے لی اس کا میں تھوڑا سا کٹ کر دیتا ہوں اتنا کر دیتا ہوں اوکے پہ پریس کرتا ہوں اب ہم اس کی بیگرونڈ ریموو کریں گے تو جہاں پہ ریموو بی جی کا آپشن ہے یہ اے 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 ٹول ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے ریموو بیگرونڈ کو تو یہ آپ کی بیگرونڈ جہاں سے ریموو ہو جائے گی کچھ ہی سیکنڈ میں آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے ورنہ تب ہی یہ ریموو کرے گا تو جہاں پہ آپ دیکھ ساتے ہیں ہماری بیگرونڈ جہاں پہ ریموو ہو چکی ہے اس کو ہم جہاں پہ آپ کہیں بھی ایجیسٹ کلے اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوٹسائیڈ میں کچھ میں شیڈ دوں تو اس کے لیے میں جہاں پہ کلر پی آتا ہوں جہاں پہ آپ جو بھی کلر دینا چاہتے ہیں کر لیا میں جہاں پہ اس کی پوزیشن تھوڑی سی سی سیٹ کر لیتا ہوں تو جہاں میں نے سیٹ کر لی اس کو کلر آپ کوئی بھی دیے سکتے ہیں جیسے کہ میں جہاں پہ ریڈ بھی دیے سکتا ہوں اور اس کے علاوہ آپ کوئی جو آپ کو کلر اچھا لگا آپ اوٹرائن لگا سکتے ہیں اگر لگانا چاہتے ہیں اب ہم تھامنیل کس طرح بنائیں گے ہم نے انگلیش جہاں پہ ٹائپ کرنا ہے جیسے کہ میں جہاں پہ تھامنیل بنا لیتا ہوں ایم تو یہ میں نے لکھا ہم بلکل اسی طریقے کا تھامنیل بنا رہے ہیں تھوڑا سا آپ نے اس کو جہاں پہ ایڈجسٹ کر دینا ہے تو یہ میں نے ایڈ کر دیا اب ہم کیا کریں گے ایک نیو ٹیکسٹ لیں گے تو اس کو آپ نے ڈبلی کیٹ کیا ڈبلی کیٹ کرنے کے بعد اس کو لانگ پریس کیا ڈبل ٹائپ کرنے کے بعد ہم اس پہ اوپر لے دیتے ہیں تھامنیل جو میں نے تھامنیل لکھ دیا اوکے پریس کیا اس کو پکڑ کے ہم تھوڑا سا بڑا کرتے ہیں اور جہاں پہ لے کے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے لکھ دیا اس کو تھوڑا سا ہم جہاں پہ کرتے ہیں اس کا فونٹ آپ جو رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں تو میں نے جہاں پہ اوپر والے کا یہ فونٹ رکھا ہے ہوتو میں ایک تھامنیل اس کا جو تھامنیل ہے اس کا ہم کلر جانے کے کوئی اور کر لیتے ہیں جیسے کہ میں جہاں پہ کلر اس کا ییلو کا لکھتا ہوں تو یہ لکھ دیا فار یوٹیو ویڈیوز نیچے آپ نے جو بھی ٹیکس لکھ رہا ہے تو میں جہاں لکھتا ہوں فار یوٹیو ویڈیوز ٹھیک ہے تو یہ میں نے لکھ دیا اس کو پکڑ کے میں چھوٹا کرتا ہوں اور اس کو میں جہاں پہ تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں اور جہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں تو یہ میں نے ایڈ کر دیا اب نیچے ہم لے دیتے ہیں موبیل اور پی سی موبیل پی سی ایم ایسی میک تو یہ میں نے ایڈ کر دیا کہ آپ موبیل میں بھی یوز کم بھوڑنا سکتے ہیں اور پی سی کے اندر بھی بنا سکتے ہیں تو یہ میں نے جہاں پہ ایڈ کر دیا اب میں چاہتا ہوں اس کے نیچے بیک گرون لگانا تو اس کے لیے آپ نے پلس کے آئیکن کے اوپر کلک کرنا ہے جہاں پہ شیپ کی اوپشنز ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے آپ نے تو جی ہمارے پر شیپ آ چکی ہیں تو میں اس کو تھوڑا سا چینج کرتا ہوں میں اس کو یہ والی شیپ دے دیتا ہوں اور اس کو میں پکڑ کے تھوڑا سا اس طرف لے آتا ہوں گھما کے اور اس کا کلر میں جہاں پہ یالو کر لیتا ہوں تو یہ میں نے کلر لے لیا اس کا اس کو میں اس کے نیچے جہاں پہ فٹ کر دیتا ہوں تو یہ میں نے کر دیا اس کو تھوڑا سا آپ نے چھوٹا کر دینا ہے اب یہ اوپر جو آپ کے دو اوپشنز ہیں جو باکس اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور موف تو ڈاؤن اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کے ٹیکسٹ ہیں اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کو کلر آپ جو بھی اچھا لگے وہ دے دیں ٹھیک ہے تو اس طرح اس کے بعد ہم جہاں پر نیچے لے دیتے ہیں بیسٹ تھامنیل تھامنیل تو جو میں نے بس تھامنے لے دیا اس کو پکڑ کے ہم تھوڑا سا چھوٹا کرتے ہیں اور نیچے لے کے آتے ہیں اور اس کو آپ بیگرونڈ جہاں سے آپ ہائی لائٹ کے اوپر کلک کر کے اس کو کوئی بھی بیگرونڈ دے سکتے ہیں جیسے کہ میں جہاں پر اس کو ریڈ دے دیتا ہوں تو جو ہمارا ریڈ کلر میں بیگرونڈ آ چکا ہے اس کے نیچے اس کو جتنا آپ ایجسٹ کر سکتے ہیں کہیں بھی تو آپ اس کو کر سکتے ہیں تو میں نے جہاں پر لکھ دیا تو دوستو جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مارا پرو ایچڈی تھامنیل بن چکا ہے اس کو اب آپ نے تھامنیل تیار ہو چکا ہے اس کو آپ نے سیف کرنے کے لیے آپ کے اوپر جہاں پر ٹک کا اوپشنز ہے ٹک کے اوپشنز کے اوپر کلک کریں تو جی آپ کا تھامنیل آ چکا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو موبیل میں کس طرح سیف کرنے ہے اس کے لیے جہاں پہ آپ کے پاس ایک ٹول ہے ایرو کا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کریں گے تو جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا تھامنیل جہاں پہ سیو ہو چکا ہے اب ہم اس کو گیلری میں جا کے چیک کرتے ہیں تو ہم نے گیلری میں گئے گیلری میں جانے کے بعد جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو تھامنیل ہے وہ تیار ہو چکا ہے پرو ایچ ڈی میں تو دوستو اس طرح آپ اپنے یوٹیوب کے ویڈیوز کے لیے پرو ایچ ڈی تھاملیل خود بنا سکتے ہیں ٹکس آٹ کے اندر ویڈیو کیسے لگی ہمیں کمیٹ سیکشن میں لازم بتائیے گا تھانکس اور واشنگ بائی گائز